موسیقی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیائی والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہی وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بے احسان الى یوم الدین اما بعد محترم ناظرین کرام قرآن کریم یا اللہ رب العزت کا کلام ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں بہت سارے موجزات سے نمازہ گیا تھا ان میں سے آپ کا یہ ایسا موجزہ ہے کہ جس طرح سے آپ کی نبوت آپ کی رسالت آپ کی لائی ہوئی شریعت ہر وقت کے لیے ہر زمانے کے لیے ہر قوم و نسل کے لیے سب کے لیے ہے لہذا آپ کا یہ موجزہ قرآن بھی سب کے لیے ہے قرآن کریم یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا موجزہ ہے اس موجزے کو جاننے سے پہلے ایک وضاحت جاننا ضروری ہے کہ قرآن کریم جو آیتوں اور صورتوں کا مجموعہ ہے یعنی ایک سو چودہ جو صورتیں ہیں اور چھہ ہزار تین سو ونچاس بسم اللہ کو لے کر کے آیتیں ہیں ان آیتوں کی ترتیب یا ان صورتوں کی ترتیب کیا یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بتایا تھا یا صحابہ نے اشتہادی طور پر یہ رکھا ہے اجاز کے پہلو کو جاننے سے پہلے یہ وضاحت جاننا ضروری ہے اگر ہم احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو ایسی صورت میں ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ آیتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ لکھواتے وقت کہا تھا فلان آیت فلان جگہ ہونی چاہیے اسی طرح سے صورتوں کا بھی معاملہ ایسے ہی تھا چنانچہ ایک روایت آتی ہے حضیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی آپ نے صور بقرہ کی تلاوت کی تو میں نے سوچا شاید سو آیتوں پہ آپ رکو کر دیں گے پھر آپ چلتے رہے میں نے سوچا شاید ایک رکعت میں مکمل کر لیں آپ صور بقرہ پھر آپ آگے بڑھتے رہے پھر آپ نے صور نساء کی تلاوت کی پھر آپ نے آل عمران کی تلاوت کی اس سے یہ پتا چلا ہے یہ سب صورتوں کی جو ترتیب ہم دیکھتے ہیں یہ ترتیبات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی لیکن کچھ صورتوں کے بارے میں ایسی روایتیں ملتی ہیں جس میں لگتا ہے کہ کچھ صحابہ کا اشتہاد بھی تھا صحابہ نے اپنی سوچ کے مطابق کیا تھا خلاصہ ایک علام یہ ہے کہ صحابہ کے زمانے میں یعنی احید ابو بکر روی اللہ کے زمانے میں باقاعدہ قرآن ایک مسحف کی شکل میں رکھا گیا اگر اشتہاد مانتے بھی ہیں تو اس پر سارے صحابہ متفق تھے اس لئے ہم یہ کہیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے پر پورا قرآن آیتیں اور صورتیں مرتب ہوئی تھی آئیے ایجاز کے پہلو کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں ناظرین کرام ایجاز کہتے ہیں کہ سامنے والا اس شخص کا مقابلہ کر سکتا ہے لیکن وہ مقابلہ میں جیت حاصل کرنے سے آجز رہے کیا مطلب ہے مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی ایک بہادر نوجوان ہے اور ہم کہیں کہ ایک بچے سے چلو لڑو تو یہ مقابلہ نہیں ہے مقابلہ عام طور پہ دو بہادر لوگوں کے درمیان ہوتا ہے اور ایک اس پر بازی لے جائے تب صحیح مانو مقابلہ ہے اب قرآن یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا موجزہ ہے لہذا یہ موجزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اس کو جاننے کے لئے ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ مکہ والے زبان میں اپنے آپ کو کسی سے پیچھے نہیں سمجھتی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دیکھ کر پڑھنا اور کسی چیز کو اپنے ہاتھ سے لکھنا نہیں جانتے تھے اور ایسا کلام پیش کر رہے ہیں حالانکہ کسی کے سامنے بیٹھ کر آپ نے علم بھی نہیں حاصل کیا تھا نبی بنائے جانے کے بعد جبریل امین جو لاتے تھے وہی پیش کرتے تھے تو ایسی صورت میں یہاں پر مقابلہ ٹھیک ہے کہ جن کو اپنی زبان پہ ناز ہے وہ قرآن کریم سے مقابلے سے پیشیں اور یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے آپ اگر پڑھیں گے تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ جتنے انبیاء آئے ہیں اللہ رب العزت نے انہیں موجزات سے نوازہ اور یہ موجزات کچھ تو حصی ہوتے تھے کچھ معنوی ہوتے تھے حصی کا مطلب کیا ہے کہ لوگ اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے مثلا ہم انبیاء کی تاریخ پڑھتے ہیں تو نوح علیہ السلام کے زمانے کا موجزہ یہ تھا کہ انہوں نے کشتی بنائی لوگ مزاک اڑاتے تھے اور آیتوں میں آتا ہے کہ نیچے سے بھی پانی اوپر سے پانی اور جودی پہاڑ کے برابر تک کشتی پہنچ جاتی ہے اور وہی مومنی بچتے ہیں جو کشتی میں سوار ہوتے ہیں لوگوں کے وہم و گمان میں یہ بات نہیں تھی کہ ایسی صورت ہوگی اسی لئے حضرت نوح نے اپنے بیٹے سے کہا تھا یا بنیر کب مانا اے میرے بیٹے تم میرے ساتھ اس کشتی میں سوار ہو جاؤ تو اس بچے نے کہا تھا میں جودی پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا اللہ نے کہا قرآن میں کہ لَعَاسِمَ الْيَوْمَ مِنْ عَمْرِ اللَّهِ آج اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی کسی کو بچانے والا نہیں ہے اسی طرح سے ابراہیم علیہ السلام کا آگ میں ڈالا جانا اور اس سے اچھی طرح سے واپس ہو جانا قرآن میں جو ہے وَعَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَا هُمُ الْأَخْسَرِينَ انہوں نے ایک تدبیر اختیار کی حضرت ابراہیم کو جلانے کی اور ہم نے ان کی تدبیر کو فیل کر دیا اسی طرح سے بیٹے اسماعیل کو زباہ کرنے کے لئے چھوری گلے پہ فیرنے والے ہیں خلقوم پہ چلانے والے ہیں یقائق اللہ تعالی افَدَيْنَاهُ بِذِبٍ عَظِيمٍ ایک میڑے کی شکل میں وہاں رکھتا ہے اور قَدْ صَدَّقْتَ الرُّعِيَ اور کہا کہ ہم نے خواب کو سچ دکھایا اور ہم یہی چاہتے تھے تو یہ بھی ایک موجزہ اس کو کہتے ہیں اسی طرح سے صلی اللہ علیہ السلام سے لوگوں نے طلب کیا تھا کہ انہیں کسی چٹان سے ایک اونٹنی نکالیں جو زندہ ہو کھائے اور پیے چنانچہ اللہ رب العزت نے انہیں یہ موجزہ عطا کیا اور بعد میں ان لوگوں نے اس کی ناقدری کی چنانچہ ان پہ عذاب آیا اسی طرح سے موجزات کی فیرست میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نو موجزات سے نوازا گیا مثلاً لاتھی کا موجزہ کہ وہ لاتھی ساپ بن جاتی اور ان کے جادوگروں کے بنائے ہوئے ساپوں کو نگل لیا ید بائدہ کہ وہ ہاتھ بگل میں ڈالتے اور چانت کی طرح سے چمکتا جو کی بیماری کے ویسے نہیں تھا اسی طرح سے قہد سالی فلوں میں کمی طوفان ٹڈڈی جو ہر چیز کو کھاتی تھی اسی طرح سے میڈھک خون اور اس قسم کی چیزیں ان کے موجزات میں بیان کی جاتی ہیں دعوت علیہ السلام کے لیے اللہ نے پہاڑ کو نرم کیا سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے ایسی بادشاہت عطا کی جو بعد میں کسی کے لیے مناسب نہیں تھی ہواوں کو ان کے لیے مسخر پرندوں کی بولیاں اللہ نے انہیں سکھائیں اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے نوحہ سپیتل اور بہت ساری چیزوں کی لیے آسانیہ کی تھی عیسی علیہ السلام کو موجزات سے نوازہ تھا بغیر باپ کے ان کی پیدائش یہ خود ایک موجزہ تھی بچپن میں گفتگو کرنا یہ بھی ایک موجزہ تھا اسی طرح سے مٹی کے بنے ہوئے پرندے اس میں فوقتے اور اللہ تعالیٰ کی اجازت سے وہ پرندہ زندہ شکل میں ہو جاتا ایسے ہی اللہ رب العزت کی اجازت سے وہ ایک نابینہ کو سفید داگ کی بیماری والے کو یا اسی طرح سے مردے کو اللہ کی اجازت سے وہ زندہ کر دیتے اس قسم کے بہت سارے موجزات اللہ تعالیٰ نے نازل کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بہت سارے موجزات سے نماز آگیا قرآن کے علاوہ مثلا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مستقبل کی بہت ساری چیزوں کو بتلائی یہ بھی ایک موجزے کی بات تھی قیسر یعنی روم جو ہے کسرہ پر فوقیت حاصل کرے گا فتح حاصل کرے گا یا قیامت تک جو پیش آنے والی ہیں قیامت کی چھوٹی چھوٹی نشانیاں یا بڑی بڑی نشانیوں کے بارے بتلایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس رہو میراج کرا یہ بھی موجزات میں سے ہے اسی طرح سے موجزات میں سے جب لوگوں نے کہا تھا کہ چاند کے دو ٹکڑے کر دو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا اور چاند کے دو ٹکڑے ہوئے اور وہ چیز لوگوں نے دیکھی آپ کے اگلیوں کے درمیان سے سلہ حدیبیہ کے موقع پر پانی کا نکلنا معمولی کھانے میں برکت اس قدر ہو جائے کہ بہت سارے لوگ سعراب ہو جائیں یا اسی طرح سے ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کے لئے جا رہے ہیں اور خجور کے دو درخت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ کرتے ہیں اور آ کر کے وہ آپ کے لئے پردہ کرتے ہیں بہت سارے موجزات تھے لیکن ان موجزات میں سب سے بڑا موجزہ آف صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قرآن کا موجزہ ہے ایک حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جتنے بھی انبیاء آئے اللہ رب العزت نے انہیں ایسے موجزات سے نمازہ جن موجزات کی بنیاد پر لوگ ایمان لے آتے تھے اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک ایسا موجزاتہ کیا ہے وہی کی شکل میں کہ مجھے امید ہے کہ اس کی وجہ سے قیامت کے دن میرے متبعین کی تعداد زیادہ ہوگی یہاں ایک بات جاننے کی ضرورت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا موجزہ قرآن ہے لیکن قرآن کریم کے اندر ایجاز کا یا موجزے کا پہلو کیا ہے مثلا قرآن کریم کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے بارے میں جہنم کے بارے میں مستقبل میں بہت ساری چیزوں کے بارے میں بہت سارے ایسے حقائق بیان کیے ہیں جن حقائق کو آج دنیا تسلیم کرتی ہے مثلا علم جنین ایک بچہ ماں کے پیٹ میں مختلف مراحل سے گزرتا ہے اور قرآن نے جو بیان کیا ہے آج کل لوگ اس کو بیان کر رہے ہیں یہ حقیقت ہے یہ چیزیں کیا موجزہ ہیں یا موجزہ یہ نہیں ہیں حقیقت یہ ہے کہ قرآن موجزہ ہے لیکن قرآن کا موجزہ یہ اس کے اپنے الفاظ ہیں اس کا اپنا بیان ہے اس کی اپنی ترتیبات جو لوگوں کے دلوں کو بھاتی ہے یہ اصل موجزہ ہے چنانچہ موجزے کے تعلق سے اہل علم ذکر کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ موجزہ تھا یہ مکہ کے مشکین اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے اور وہ اس جیسا قرآن نہیں لاسکے چنانچہ اللہ تعالی نے قرآن کریم کے اندر مکہ کے مشکین کو تین دفعہ چیلنج کیا پہلی دفعہ چیلنج یہ کیا قل لئین اجتماعات الانس والجن علا ان یأتو بمثل هذا القرآن لا یأتونا بمثلہ ولو کان باظهم لباظ ظاہرہ کہ تمام انسان اور تمام جننات ایک ساتھ بیٹھ کر کے کوشش کریں کہ اس قرآن جیسی کتاب لے آئیں اللہ فرماتا ہے لا یأتونا بمثلہ اس جیسی کتاب لا نہیں سکتے اگرچہ سب ایک دوسرے کے مددگار یہ پہلا چیلنج تھا قرآن کا جب اس چیلنج کو قبول نہیں کر سکے نہیں لا سکے تو اللہ تعالی نے دوسرا چیلنج کیا اگر تم یہ کہتے ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ گڑھ کر کے یہ قرآن پیش کیا ہے تو چلو پورے قرآن جیسی کوئی کتاب نہیں لا سکتے تو ایسی صورت میں اس جیسی دس صورتوں کو گڑھ کر کے لاؤ اور اللہ کے سوا جنہیں تم پکارتے ہو ان سے ان کی مدد حاصل کرو اگر سچے ہو اور اللہ تعالی فرمارا فَإِلَّمْ يَسْتَجِيبُ لَكُمْ فَعْلَمُوا أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ حقیقت یہ ہے کہ یہ اس چیلنج کو نہیں قبول کر سکتے تو اگر یہ نہیں کر سکتے تو پھر ایسی صورت میں جان لو کہ قرآن اللہ کی طرف سے اس کے بعد ایک تیسرا چیلنج آتا ہے تو پھر یہ آیت نازل ہوئی سور بقرہ کی وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبِ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّمْمِثْلِهِ وَدُعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةِ عِدَّتْ مِنْ كَافِرِينَ اللہ فرماتا ہے کہ اگر تمہیں شک ہے کسی سے جو ہم نے اپنے بندے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے اس کے تعلق سے تو تم اسی جیسی ایک سورت لے کر کیا ہو اس کتاب جیسی ایک سورت کی طرح سے لاؤ اور اسے لانے میں وَدْعُو شُهَدَاءَكُم مِنْ دُونِ اللَّهِ اللہ کو چھوڑ کر کے تمہارے جو گواں ہیں تمہارے جو بڑے ہیں جنہیں تم اللہ کے علاوہ سب کچھ سمجھتے ہو ان کو بھی بلالو اگر تم سچے ہو پھر آگے اللہ فرماتا ہے فَإِلَّمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةِ اگر تم قرآن جیسی ایک صورت نہیں لاسکتے اور یقینا نہیں لاسکتے تو تم اس آگ سے بچو جس آگ کے ایدھن انسان اور پتھر ہیں جسے کافروں کے لئے تیار کیا گیا ہے اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے آخری چیلنج قرآن کی ایک سو چودہ صورتوں میں سے کسی ایک صورت جیسی کوئی صورت دے پورا قرآن نہیں لاسکتے دس صورتیں نہیں لاسکتے تو آخری چیلنج یہ ہے کہ ایک صورت جیسی لے آؤ غور طلب بات یہ ہے کہ قرآن کریم کی یہ جو سب سے چھوٹی صورت اس کو صورت قوثر کہتے ہیں اس میں صرف تین آیتیں اور اِنَّا آتَيْنَا قَلْ قَوْثَر چھوٹی سی صورت مختصر سی آیتیں لیکن اس چیلنج کو قبول کرنے کے لئے تیار نہ ہو سکے اور کیسے تیار ہو سکتے ہیں آپ سور فاتحہ کے بعد جو سور بقرہ ہے اس کی پہلی آیت کیا ہے اللہ تعالی کیا فرما رہا ہے یہ ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شبہ نہیں اللہ تعالی اس کتاب کے آغاز میں یہ بیان کر رہا ہے یہ قرآن یہ اللہ کی ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شبہ نہیں دنیا کا بڑا سے بڑا انسان جب کچھ لکھتا ہے تو ایسی صورت میں یہ دعویٰ نہیں کر سکتا اتنے اعتماد اور افوق کے ساتھ یہ بات نہیں کہہ سکتا ہے کہ میری کتاب میں کہیں کسی کسی کا خلل اور کمی نہیں ہے یہ اللہ رب العزت کی ذات ہی ہے جو اس طرح کی بات کہہ سکتی ہے ناظرین کرام یہاں سمجھنا یہ ہے کہ قرآن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیشہ رہنے والا ہر زمانے کے لئے ایک موجزہ ہے لیکن اس کا اجازی پہلو کیا ہے اجازی پہلو قرآن کریم کا یہ ہے قرآن کریم کا اسلوب ہے جس اسلوب اور پیرائے میں اللہ تعالی نے گفتگو کی ہے قرآن کریم کا نظم ہے نظم قرآن جسے کہتے ہیں جس طرح سے آدمی پڑھتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ باقاعدہ مرتب انداز میں جیسے ایک شاعر جب کلام پیش کرتا ہے تو منظوم کلام ہوتا ہے مثلا فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرْ ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرْ ثُمَّ نَذَرْ ثُمَّ عَبَسَ وَبَثَرْ فَقَالَ اِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ يُوْثَرْ اِنْ هَذَا إِلَّا قَوْلْ بَشَرْ سَوْسُلِهِ سَقَرْ وَمَا درَا کَمَا سَقَرْ یہا دیکھیں کہ کس طرح سے اللہ رب العزت چھوٹی چھوٹی آیتوں کو ایک انداز میں بیان کر رہا اس کو نظمِ قرآن یہ اس کے اندر اجاز ہے اس طرح سے پیش کرنے سے دنیا قاسر ہے اور چاہے کم حصہ ہو چاہے زیادہ حصہ ہو اس انداز میں چھوٹی بڑی مکی مدنی تمام صورتیں اس میں شامل ہیں لیکن اب سوال یہ ہے آج کل بہت سارے سائنستان بہت سارے لوگ جب تحقیق کرتے ہیں تو بہت ساری چیزیں ان کو نظر آتی ہیں اور اس کی بنیاد پہ وہ مسلمان ہوتے ہیں کیا ہم یہ کہیں گے کہ قرآن کریم کے اندر جو باتیں ہیں یہ بھی موجزہ ہیں اہل علم یہاں پر کہتے ہیں کہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے جو سابقہ قوموں کے بارے بتلایا یا اسی طرح سے مستقبل میں پیش آنے والی قیامت تک ہونے والی چیزوں کے بارے بتلایا یا اسی طرح سے قرآن کریم نے لوگوں کے دلوں کے اسرار و رموس جو لوگ چھپاتے تھے اور اللہ تعالی نبی کو بتا دیتا تھا یا اسی طرح سے قرآن کریم کے اندر جو مختلف قسم کے احکام و مسائل ہیں مثلا طلاق کے مسائل طہارت کے مسائل روزے کے مسائل نماز کے مسائل حج اور زکاة کے مسائل قسم کے مسائل اور مختلف جو شریعت کے مسائل ہیں ان تمام مسائل کو جو قرآن کریم میں بیان کیا گیا ہے کیا اس کے اندر اجازی پہلو ہیں یا اسی طرح سے کائنات کی حقیقت وغیرہ کے تعلق سے ہے یہ ساری چیزیں اہل علم کہتے ہیں یہ موجزات میں نہیں آتے ہیں یہ موجزات کے بجائے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہے اس بات کا پتہ دیتے ہیں آپ کی نبوت کی صداقت کا اس کے اندر اعلان ہے کیونکہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹے نبی ہوتے تو ظاہر سی بات ہے انہیں مستقبل کے بارے میں خبر دینے والا کون ہوتا ہے اور ایسے خبر کی واقعتاً وہ حقائق کے برابر ہو آپ ایک مثال لیں الفاظ کے ناہیے سے اور معنی کے ناہیے سے ایک دفعہ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بہت بڑے زبان کی ماہر تھے جانکار تھے ان کا مسیلمہ قذاب کے پاس جانا ہوا مسیلمہ قذاب جو نبوت کا دعویٰ کرتا تھا اس نے اپنی کچھ چیزیں پیش کی اور کہا میرے پاس بھی وہی آتی ہے اور یہ چیزیں ہیں عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ تو ان کو وہی میں شامل کرتا ہے یقین مانو کہ تم کو اس بات کا یقین ہے کہ میں تمہاری اس بات کو ہوتا سمجھتا ہوں اس لیے کہ تمہاری زبان بھی اچھی نہیں اس کا مانع و مفہوم بھی اچھا نہیں لہذا اسے وہی کہنا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام سے معازنہ کرنا یہ بہت ہی گھناؤنی اور عقل سے بہت دور کی بات ہے معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو الفاظ جو جملے جو نظم وہی کی شکل میں پیش کر رہے ہیں یہی قرآن کا موجزہ ہے اور اسی بنیاد پہ لوگ متاثر ہو کر اسلام میں داخل ہوتے ہیں یہی ایمان میں اضافے کا سبب ہے رہی بات جوہے وہ مسائل آکام سے ہوں مستقبل یا ماضی کے اخبار سے ہوں جنت و جہنم اور بہت ساری چیزوں سے ہوں کائنات کے اندر اللہ رب العزت کی فائلی ہوئی نشانیوں سے متعلق ہوں یا اسی طرح سے ہمارے جسم کے اندر اللہ رب العزت کی قدرت کی جو بہت ساری نشانیاں ہیں جن کے تعلق سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم اپنے اندر کیا غور نہیں کرتے اور اللہ کی نشانیوں کے بارے میں نہیں دیکھتے ان ساری چیزوں کے تعلق سے یہ کہنا یہ بھی قرآن کا موجزہ ہے یہ بات درست نہیں ہے مختصر اور خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دو طرح کے موجزات دیے گئے ایک موجزہ یا موجزے کی ایک قسم جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی جن کو بیان کیا گیا اور وہ موجزات وقتی تھے وہ موجزات لوگوں کے ایمان میں اضافے یا کفار کو اسلام سے قریب اور اسلام میں داخلے کا سبب تھے وہ موجزات آپ کی زندگی کے ساتھ ختم ہو گئے یہ الگ بات ہے کہ وہ حدیث کی کتابوں میں موجود ہیں نبی کے تین ہماری جو دلوں میں محبت اور ایمان ہیں ان میں اضافے کا سبب ہیں ان موجزات کو حصی موجزات کہتے ہیں جنہیں لوگوں نے دیکھ کر کے پانی یا دود میں اضافے کو کھانے میں اضافے کو محسوس کیا تھا وہ موجزات تھے اور یہ قرآن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معنوی موجزہ ہے اور یہ معنوی موجزہ قیامت تک ہے جس زمانے میں زبان پر لوگ حاوی تھے اس زمانے میں ہے جس زمانے میں نہیں ہیں یا نہیں تھے اس زمانے کے لئے بھی تھا اگر ایسی کوئی بات ہے کہ زبان کے ناہیے سے لوگ قرآن کریم کی مقابلہ آرائی کریں قرآن کریم کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کریں قرآن کریم سے بہتر پیش کرنے کا دعویٰ کریں اگرچہ کامیاب نہ ہوں تو پھر ایسی صورت میں یہ قرآن ان کے لئے موجزہ ہے اور ان کو یہ احساس دلانے کے لئے کافی ہے کہ یہ قرآن اللہ رب العزت کی کتاب ہے یہاں پر موجزہ سے متعلق گفتو کو ختم ہوئی اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ الہا العالمین تو ہمیں قرآن کریم کی اجازی پہلو کو جاننے سمجھنے اور لوگوں کے سامنے بیان کرنے کی توفیق اتا فرما آمین تقبل یا رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اپیسوڈ کو بنانے میں ہمارے ایک دینی بھائی نے پورا تعون کیا ہے اللہ اسے ان کے اور ان کی پوری فیملی کے لئے صدقہ جاریہ بنائے آمین آپ بھی ایسے ویڈیو یا سیریز کو سپانسر کرنے کے لئے کال کریں نائن فائیو ڈبل ایٹ ڈبل ایٹ ڈبل ایٹ ڈبل ایٹ ڈو سکس پر